ناظرین اسلام علیکم آج سات ستمبر اور جمرات کا دن ہے میں ہوں آپ کا بزبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین چیفہ فارمی سٹاف جنرل آسمونیر کے دورہ کراچی کے بعد معاملات سہی دگر پر چلنا شروع ہو گئے ہیں ایک طرف جو پچھلے پندرہ سال سے پیپوس پارٹی کے حکومت میں سسٹم کے نام پر زمینوں پر جو قبضے ہو رہے تھے بیلڈروں کو زمینیں دی جاتی تھی زمینیں فروخت کی جا رہی تھی ایک پوری مافیا پنپ رہی تھی وہ سسٹم ٹوٹ گیا ہے وہ سسٹم کم از کم یہاں سے زیر زمین چلا گیا ہے یہاں سے بھاگ گیا ہے اب اتنا ضرور ہوئے کہ افسران کے لیے کام کرنا کچھ آسان ہو گیا ہے دوسری جانت روپے کی جو قدر بار بار گر رہی تھی ڈالر کی قدر بڑ رہی تھی اس کو بریک لگا ہے بلکہ اب ڈالر کی قیمت نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اس طرح جو سونے کی قیمتیں بڑھ رہی تھی وہ سونے کی قیمتیں اب کم ہونا شروع ہو گئی ہیں اس طرح جو آرمی چیف نے حکم جاری کہا تھا کہ ایرانی تیل وہ اب نہیں آنا چاہیے اس کی بندش کا بعد اپتہ طور پر آغاز ہو گیا ہے چینی کے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی افغانستان اس کے لیے سختی شروع ہو گئی ہے اسلام آباد میں آج ایک آلہ سطح کے جلاس ہوا جس میں چار مصوبوں کے جو افسران تھے محکمہ خوراک اور محکمہ وسلط کے انہیں سب کو آن لائن لیا گیا اور حکم جاری کیا گیا کہ جو پاکستان کی سرہ دیں بلوچستان اور بلوچستان سے ملتی جو پنجاب اور صدقی سرہ دیں بلوچستان سے ملتی ہیں یا پھر بلوچستان کی سرہ دیں بلوچستان اور خیبر پختونگاہ کی سرہ دیں افغانستان سے ملتی ہیں انہیں سرہ دی پوائنٹوں پر چیک پوسٹے بنائی جائیں گی جس میں محکمہ خوراک پولس رینجرز ایف سی کسٹم انکم ٹیکسس سب ان کی ایک مشترکہ ٹیمیں وہاں کڑی ہوں گے جہاں پر وہ کسی بھی صورت میں آٹا اور چینی اس کی اسمگلنگ نہیں ہونے دی جائے گی کیوپ آرمی سٹاپ نے روگانہ کی بنیاد پر انہیں سارے معاملات کی منیٹرگ شروع کر دیئے ان کے اس اقدامات کی وجہ سے ایک کمس کم جو ایک جو چھوٹ ملی ہوئی تھی یا جو بغیر بریک کے معاملات چل رہے تھے وہ کمس کم اب اپنے اس میں ڈگر میں آ گئے ہیں ان کو وہ اپنی ایک لائن اپ ہو گئے ہیں ان کو ایک ڈریک پر چڑھا دیا گیا ہے اور وہ چیزیں اب واپس اصل حالت میں آنا شروع ہو گئی ہیں کیوپ آرمی سٹاپ نے نگرہ حکومت کو مکمل طور پر ان سارے معاملات میں ان کے ساتھ داون کا مکمل یقین دلاغ انہیں انہیں نے اور انہیں کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی صورت ہو ان معاملات میں جہاں جہاں مسنوی مہنگائی ہو رہی ہے ڈالر کی مسنوی قیمتیں بڑھ رہی ہے روپے کی مسنوی قدر کم ہو رہی ہے چینی کے سمگلنگ ہو رہی ہے آٹے کی ہو رہی ہیں سب کو روکنے کے لیے نگرہ حکومتیں جتنے بھی سخت فیصلے کے پاک فوج ان کے سامنے کھڑی ہو جائے پاک فوج اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی پاک فوج مکمل طاون کرے گی اور ایسا نہیں ہونے دے گی کہ عوام مسئبت میں ہوں عوام تکلیف میں ہوں اور یہ جو زخیراندوز ہیں یہ عرب پتی کھرپتی بن جائیں اور عوام کو مسئبت میں ڈال دیں ملک میں ایک غیر یقین کی صورتال پیدا ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیا جائے گا اور ایسا کرنے والوں کا کلہ کمہ کر دیا جائے گا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی نظرین یہ تھی ہماری آج کی بریک انگوز ایک منٹا پھر گزاری تیرے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر گا سبسکرائب کریں تاکہ سب سے بلا خبر بھی سکے شکریہ